نمشکار دوستو میں اس کے سنگھ پینیکل کوچنگ سنٹر کے اوفیشلی اوٹو چینل پر آپ شبیقہ حردیں کی گہرائیوں سے سواگت کر دوں دوستو آج کی کلاس میں ہم لوگ ہاتھ کر لیے کہ کچھ ایمپورٹنٹ کیوشنز لیے ہیں جو آپ کی اگزام کے لیے مہتی پونٹ شابیت ہو سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیوشن کیا ہے انڈر روٹ پانچ انڈر روٹ پانچ انڈر روٹ پانچ کا مان کیا ہوگا دوستو کلیر ہے یہاں پہ انڈر روٹ انڈر روٹ تین اسٹیپ تک چلا ہے تو اس کا مان بتانا ہے اس کا مان بتانا تو بہت ایزی ہے اگر بیشک طریقے سے لگاتے ہیں تو کم سے کم ساتھ آٹھ لائنوں میں جاتا ہے لیکن ہم لوگ بالکل سوٹ کٹ میتھڑ سے اس کا سیلوشن بنانا سیکھیں گے کلیر ہے تو یہاں پہ بیز بیلو کی ہے پانچ انڈر روٹ انڈر روٹ کا مطلب ہوتا ہے بیز بیلو پانچ ہے تو پانچ کی پاور لکھا جائے گا دیکھئے یہاں پہ دو ہے دو کم یہاں پہ روٹ دو کا مطلب ایک بٹا دو ہوتا ہے دو 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 دونی چار دونی آٹھ کلیر ہے اس دو اس دو اس دو کو گنا کریں گے تو دو دونی چار دونی آٹھ آئے گا تو پاور میں لکھیں گے بٹے میں آٹھ کلیر ہے آٹھ سے ایک کم لکھیں گے سات تو پانچ کی پاور سات بٹا آٹھ اس کا انسر ہوگا کلیر ہے سامجھ آئی باتیں چلتے ہیں اگلے کی اششن کو لیتے ہیں اگلے کی اششن کو لیتے ہیں یہاں پہ بیس بیلو کتنی ہے چھے تو چھے کی پاور لکھا جائے گا کلیر ہے انڈرور انڈرور کا مطلب اس زگے دو ہوتا ہے تو گھڑا کریں گے ان سب ہی دو کا گھڑا کریں گے تو دو دونی چار دونی آٹھ دونی سولہ تو چھے کی پاور میں بٹا میں سولہ لکھا جائے گا سولہ سے ایک کم پندرہ کلیر ہے ریالٹی میں دیکھا جائے تو ایک اسٹیپ اور کیا جاتا ہے اس طرح کی کوششنوں میں لیکن انڈرور انڈرورٹ میں نہ کیا جائے تو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے لیکن وہاں اسٹیپ ہم لوگ دیکھیں گے کلیر ہے تو کیا ہوگا ایک بٹا دو ہوتا ہے ایک بٹا دو اور لکھا جائے گا مائنس میں ون انڈرورٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک بٹے دو مائنس میں ون یہ دیکھیں اس بریکٹ کی بیلو کمان ایک ہے اگر یہ پروسس نہ بھی کیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن انڈرورٹین 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 میں کرڑی میں فرق پڑے گا کلیر ہے یہاں نہ کیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کلیر ہے تو اس کمان کیا ہوگا چھے کی پاور پندرہ بٹا سولہ شلتے ہیں اگلے کوششن کی طرف یہاں پہ کیا ہے بیز بیلو شات ہے کلیر بیز بیلو ساتھ ہے تو کیا تین ایک بٹا تین ایک بٹا تین ایک بٹا تین سب کا ملٹیپلائی کریں گے تین تین نو تین ستائیس بٹے میں لکھیں گے ہم لوگ ستائیس کلیر ہے تو ستائیس سے ایک کم لکھیں گے چھبیس کلیر اتنا سمجھا گئی گھڑتے ہیں ایک اسٹی پاور ہو کیا ہے ایک بٹا تین ہوتا ہے ایک بٹا تین مائنس ون کریں گے سمجھ آگی بات جیسے یہاں پہ ہم نے کیا تھا ایک بٹا اور روٹ 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 کا مطلب ہوتا ایک بٹا دو مائنس ون یہاں پہ کرنی کرنی تھا تو ایک بٹا تین مائنس ون کیا ہے اس کو سمپلیفائی کریں گے ہم لوگ تو کیا ہونے جا رہا سات کی پاور بٹا میں ستائیس ایک بٹا دو آئے گا تو تیارہ تو انشر ہونے جا رہا دوستو سات کی پاور تیارہ بٹا ستائیس کلیئر ہے چلتے ہیں اگلے کوششن کی طرف اس کوششن کی طرف یہاں پہ بیز بیلو پانچ 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 ہے تو پانچ کی پاور لکھا جائے گا یہاں پہ کرنی 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 کتنے بارے تین تیا نو تیا ستائیس تیا ایکیاسی تیا دو سو تیتالیس کلیئر ہے تو ٹو فور تھری دو سو تیتالیس ہوگا کلیئر ہے تو پانچ کی پاور میں لکھا جائے گا وہ بٹا میں ہر میں دو سو تیتالیس دو سو تیتالیس سے ایک کم لکھیں گے کتنا آئے گا دو سو بائیالیس کلیر ہے ایک اسٹے پاور ہے وہ کیا ہے گونے ایک بٹا تین روٹ کرڑی کا مطلب ہوتا ہے ایک بٹا تین ایک بٹا تین میں مائنس ون کیا جائے گا کلیر تو ایک بٹا دو بنے گا تو شال کرتے ہیں تو پانچ کی پاور ون ٹو ون بٹا ٹو فور تھری تو پانچ کی پاور ایک سو ایک آئیس بٹا ٹو فور تھری ہوگا کلیر ہے دوستوں تو امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ لوگوں کو بہترین طریقے سے سمجھ آ رہی ہوں گی کلیر ہے چلتے ہیں اگلے کوشن کی طرف سمجھ آ رہی ہے دوستوں چلتے ہیں تو دوستوں لیکن آپ کی اگزام کے درشتے سے میں کمپلیٹ روپ سے پڑھایا ہوں لیکن یہ ہے سٹارٹنگ کے دونوں کیوشن بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے جانتا تر یہی پوچھا جاتا ہے کلیر ہے دوستوں چلتے ہیں کچھ اور کیوشن بناتے ہیں یہاں پہ کرنی کچھ اسٹیپ تک گئی تھی یہاں پہ کرنی کچھ ہی اسٹیپ تک گئی تھی اگر یہاں انڈر روڈ انڈر روڈ انڈر روڈ انڈر روڈ انڈر روڈ تک چلتا تو کیا مان ہوتا جیسے میں کیوشن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے لیے انڈر روڈ پانچ انڈر روڈ پانچ انڈر روڈ پانچ ڈڈڈڈڈڈڈڈ انڈ تک جائے تو دوستوں اس کا مان کیا ہوگا کلیر ہے تو اس کا مان کیا ہوگا تو دوستوں اس کا مان کیا ہے انڈر روڈ پانچ انڈر روڈ پانچ انڈر روڈ پانچ انڈر روڈ پانچ انڈ تک جائے تو اس کے جو انڈر روڈ کے اندر value ہوتی ہے وہی اس کا answer ہوتا ہے کلیر ہے آنند تک جانا چاہیے اگر کچھ اسٹیپ تک جاتا تو پیچھے ہم نے سیکھ چکے ہیں بھی کلیر ہے دوستو تو اور ایک کیسن لیتے ہیں انڈر روٹ سات انڈر روٹ سات انڈر روٹ سات آنند تک جائے تو اس کا مان ہوگا سات کلیر ہے دوستو تو میں کرتا ہوں یہاں باتیں آپ لوگوں کو بہترین طریقے سے سمجھ آئی ہوگی تو اگلی ویڈیو ہم لوگ پناہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک سات تک کے لیے پائیں